آپ سبھی نے گھوڑے کو تو دیکھا ہی ہوگا گھوڑے کو ایک طاقت پر اور فرتیلہ پرانی مانا جاتا ہے اور ساتھی گھوڑے کی دنیا بھر میں کئی پرزاتی پائی جاتی ہے لیکن گھوڑے کو لے کر ایک بات آپ نے جرور نوٹس کی ہوگی کہ گھوڑا ہمیں سے کھڑے رہتا ہے اور یہ دیکھا بھی ہوگا کہ وہ سوتے بھی نہیں ہیں لیکن کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ گھوڑے کبھی سوتے نہیں ہو دنیا میں جتنے بھی پسو پکچی اور پرانی ہے ان کی نید ان کی عوض سکتہ کے انساعت تے ہیں گھوڑا تدھیک اوڑ جوان تا تھا طاقت بر پرانی ہے اس کی اسی اوڑ جا کی وجہ سے اس سے بہت کب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور گھوڑا دن بھر میں صرف 30 سے 40 میٹی سوتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ نیند کی ضرورت نہیں ہوتی اور بھائی یہ تھوڑی سی نیند بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لیتا ہے اس کے علاوہ گھوڑا ہمیسہ کھڑا رہتا ہے اور گھوڑے کے ہمیسہ کھڑے رہنے کے پیچھے یہی کارن ہے کہ گھوڑا ہمیسہ تیارشتیتی میں رہتا ہے اس کے لیے گھوڑے کے پیروں کی ماسپیشیاں اور اس کی ساررک بناوٹ بھی کاراکار ثابت ہوتی ہے اب دیکھا جائے تو گھوڑے کے پیر ایک دم چار پائی کی جیسے ہوتے ہیں یہ بلکل تینے ہوئے ہوتے ہیں جو اسے ہر پریشتیتی میں مدد کرتی ہے اور جب گھوڑا سوتا ہے تب اسے گرنے نہیں دیتے جب گھوڑا کھڑا ہو کر سوتا ہے تو اس سمیں پیروں کی کوشیکاو کو ایک طرح سے آپس میں کچھ کر کڑک بنا دیتی ہے اور جو اسے نیند کے دوران گرنے سے بچاتے ہیں ایک بقت میں کچھ میٹ کی نیند لینے پر پیر اتنا تناب بھی آرام سے جیل لیتے ہیں اس کے علاوہ گھوڑا ایک سجک پرانی مانا جاتا ہے اور اگر گھوڑا بیٹ جاتا ہے تو اسے سانس لینے میں تھوڑی دکھت ہوتی ہے اور پھر باپس کھڑے ہونے میں بھی دکھت ہوتی ہے تو اسی کارن سے وہ اپنی دیر تک کھڑے رینے کی چھنٹا کا ہی زیادہ اپیوگ کرتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ گھوڑا کبھی بیٹتا نہ ہو لیکن جب گھوڑا بیٹتا ہے تو وہ بیماریاں کمجور ہوتا ہے کبھی وہ کچھ سمیے کے لیے بیٹتا ہے اس لیے مانا جاتا ہے کہ جب تک گھوڑا کھڑا رہتا ہے اسے گھوڑے کے سواستے سے جوڑ کر دکھا جاتا ہے اس کے علاوہ گھوڑا بیٹا رہے گا تو اس کے پیپڑے صحیح سے اوکسیزن نہیں لے پائیں گے جو اس کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے اور یہی کارانے کی گھوڑا کا کھڑا رہنا ہی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے